بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میرا نام ہے ڈاکٹر جہانگیری یاسر اور آج ہم جس مرض کے اوپر بات کرنے لگے ہیں وہ ہے نفس کا ٹیڑا پن نفس ٹیڑا کیوں ہو جاتا ہے اس کے ہونے کی وجوہات اور اس کے علاج کے اوپر ہم بات کریں گے اور آپ کو کچھ امیباتک میڈیسنز اور اوپر لگانے کے لیے کچھ تیل وغیرہ بتائیں گے جس سے آپ کے جو نفس کے ٹیڑے پن کا مسئلہ اس سے بالکل ٹھیک ہو جائے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے اس چینل ڈاکٹر جہانگیری یاسر کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب ضرور کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جو میرے نئی آنے والی ویڈیو ہے اس کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک یا شیئر ضرور کیا کریں کتنے بھی نوجوان لڑکے ہیں یا مرد ہیں تو ان کو نفس کے والے سے مختلف قسم کے مسائل ہوتے ہیں جیسے کسی کا نفس چھوٹا ہے کسی کا نفس ڈھیلا ہے یا اس کے اندر ڈھیلا پانا ہے یا کسی کا نفس ٹیڑا ہے جو عزو ہوتا ہے یا نفس ہوتا ہے تو یہ مرد کے اندر ایک اہم اور خصوصی یہ ایک جز ہے جس سے وہ اپنی جو سیکس کی تسکین اس کو پورا کرتا ہے اور اپنی نسل کو آگے بڑھانے میں بھی اس کا بہت عمل دخل ہوتا ہے تو جو عام حالتوں میں جو نفس ہوتا ہے یہ لڑکا ہوا اور ڈھیلا ڈالا ہوتا ہے اور اس کے اوپر نہائید ہی مضبوط لیکن نرم و ملائم ایک جو چھال ہوتی ہے اس کی پرت ہوتی ہے اور جو اس کے درمیانی حصہ ہوتا ہے وہ اسفنج کی طرح نرم ہوتا ہے اور اس کے اندر لچکدار ریشے ہوتے ہیں اور خون کی وینز وغیرہ ہوتی ہیں جو نفس ہوتا ہے یہ اس کے تین عصے ہوتے ہیں پہلا عصہ اشفہ سپاری ہوتی ہے ایک درمیانی عصہ ہوتا ہے اور ایک جاڑ اس کی ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب لڑکا یا کوئی نوجوان مرد ہے اس کے اندر اس کے ذہن میں کوئی سیکس کا کوئی خیال آیا تو اس کے جو وینز ہوتی ہیں نفس کے اندر اس کے اوپر خون کا بہت زیادہ دباؤ پڑتا ہے تو خون کے بہت زیادہ دباؤ پڑھنے کی وجہ سے جو وینز ہیں یہ پھولنا شروع ہو جاتی ہیں اور جو لچکدار ریشے ہوتے ہیں اس کے اندر وہ تن جاتے ہیں اور جو نفس ہے یہ ٹائٹ ہو جاتا ہے تو اس طرح یہ جو نفس کا ٹائٹ ہونا ہے یہ ایک قدرتی عمل ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ جو نفس ہے اس میں ٹیڑھا پن کیوں آ جاتا ہے نفس کے ٹیڑھے پن کے اوپر ہم بات کرنے لگے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ جب لڑکے براغت کی عمر میں جاتے ہیں تو ان کے اندر جو ٹیسٹوٹرون آرمونز ہوتے ہیں اس میں تیزی آ جاتی ہے جس کے وجہ سے ان کے جو نفس ہے اس کے اوپر سنسنا ہٹ ہونے لگتی ہے ان کو الکال کا مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے تو بہت سارے جو نوجوان لڑکے ہیں یہ بے را روی میں پڑھ کے یہاں برے کاموں میں پڑھ کے اپنے نفس کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیتے ہیں تو اس میں جو سب سے مین وجہ وہ ہے مشتزنی مشتزنی تقریبا پوری دنیا میں نڑے نوے فیصد جو نوجوان لڑکے ہیں یہ مشتزنی کا شکار ہے تو مشتزنی سے یہ ہے کہ وہ بات روم میں بیڈ کے اوپر یا کہیں بھی انہیں موقع ملا ہے یہ لوگ اتنا عادی ہو جاتے ہیں کہ یہ مشتزنی کرتے ہیں تو مشتزنی کی وجہ سے جو ان کے نفس کے اندر لچکدار ریشے ہوتے ہیں یا خون کی وینز ہوتی ہیں یہ ڈیمج ہو جاتی ہیں یہ آستہ آستہ ہاتھ کی رگڑ کی وجہ سے یہ کمزور ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے جو نفس کے اندر ٹیڑھا پن آ جاتا ہے اگر نفس کے پتھے جس سائیڈ سے بھی کمزور ہوں گے نفس اسی سائیڈ کو یہ ٹیڑھا ہوگا تو اس کی وجہ سے جو لڑکوں کے اندر جو شادی سے پہلے جو لڑکے ہوتے ہیں ان کے اندر نفس کا ٹیڑھا پن ہوتا ہے یا شادی کے بعد تو ایسے جو نوجوان مرد ہیں یا لڑکے ہیں ان کو شاہوت کے اندر کمی آ جاتی ہے یعنی کہ ان کو جو شاہوت ہے بہت کم آنے لگتی ہے یا ان کا جو نفس ہے وہ اس کے اندر ڈھیلا پان رہ جاتا ہے تو یہ سب ہوتا ہے مشتظنی کی وجہ سے جو ڈیمج ہو جاتے ہیں لچکدار ریشے یا اساب یا پٹھے ہوتے ہیں یا جس سائیڈ سے بھی جو اساب ہیں ان کے اوپر دباؤ پڑتا ہے یا وینز کے اوپر دباؤ پڑتا ہے جس سائیڈ پہ اسی سائیڈ کو یہ نفس ٹیڑا ہو جاتا ہے تو یہ ایک بڑی پریشان کونہ آلت ہوتی ہے نوجوان اس کے لیے بہت زیادہ گبرات کا شکار ہوتے ہیں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور بہت سارے تائی ڈاکٹروں کے آتھوں اپنا پیسہ لٹا لیتے ہیں تو میں آپ کو اس کا بہت ہی بہتری نلاج بتاتا ہوں جس کے استعمال سے یہ آپ کے اندر جو نفس کے ٹیڑے پن کا مسئلہ اس سے بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو اس میں جو امی پتہ کی پہلی میڈیسن ہے وہ ہے لائکو پوڈیم لائکو پوڈیم آپ نے ٹو انٹرنسی کے اندر لینی ہے تو اس کے آپ نے تین تین کترے صبح کو نیارمو آپ نے تین کترے اپنی زبان کے اوپر ڈالنے ہیں تو یہ آپ نے کوئی دو سے تین ہفتے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو اس کے ساتھ جو دوسری میڈیسن آپ نے استعمال کرنی ہے جو نفس کے اندر لچکدار ریشیہ ہوتے ہیں ان کو تقویت دینے کے لیے یا ٹھیک کرنے کے لیے وہ میڈیسن ہے کالی فوس کالی فوس یہ آپ نے تھرٹیپ ٹینسی کے اندر لینی ہے اس کے تین تین کترے ادھا گن پانی کے اندر ڈال کے آپ نے دن میں تین دفعہ اس کو لائکو پوڈیم کے ساتھ استعمال کرنا تو جو نفس کے جو ٹیڑا پان ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ایک آئل میں آپ کو بتاتا ہوں تو وہ ہے یہ آپ نے زتون کا تیل لینا ہے ایک ڈراپر کے اندر آپ لے لیں زتون کا تیل تو اس میں آپ نے جو بیس سے تیس کترے جو میڈیسن کے ڈالنے ہیں وہ ہے ایسڈ فوس ایسڈ فوس یہ مدر ٹینچر کے آپ نے تیس کترے اس کے اندر ڈالنے ہیں اس کے ساتھ آپ نے جو دوسری میڈیسن ڈالنی ہے وہ ہے آرنی کا آرنی کا یہ جو نفس کے پٹھے ڈیمج ہو جاتے ہیں اس کے لیے یہ اس کی مالش بہت ہی اچھی ہے تو آرنی کا یہ بھی آپ نے مدر ٹینچر میں لینی ہے اس کے بھی آپ نے بیس سے تیس کترے جو اسی زتون کے تیل میں ڈالنے ہیں اس کے ساتھ جو تیسری میڈیسن وہ ہے ایگنس کوسٹس ایگنس کوسٹس کے بھی آپ نے تیس کترے یہ زتون کے تیل کے اندر ڈالنے ہیں اور جو چوتھی میڈیسن وہ ہے ڈا میانا اس کے بھی آپ نے بیس سے تیس کترے جو زتون کے تیل کے اندر ڈال کے یہ کسی بوٹل میں آپ اس کو ڈال لیں یا کسی بڑے ڈراپر میں ڈال لیں اس کو آپ نے جب بھی استعمال کرنا اچھی طرح اس کو لا کے آپ نے اپنے نفس کے اوپر دو یا تین کترے ڈال کے آپ نے اس کا جو مساج کرنا ہے یعنی کہ آگے والا حصہ جو سپاری اور نیچے والا جو حصہ ہے اس کو چھوڑ کے آپ نے سائڈوں پہ اس کی جڑ پہ اور ادھر اس سائڈ پہ آپ نے اس تیل کا جو اس کی مالش کرنی ہے تو یہ آپ میڈیسن استعمال کریں اور تیل کا استعمال کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے نفس کے اندر جو ٹیڑے پن کا مسئلہ اس سے بلکل ٹھیک ہو جائے